السلام علیکم کراچی کے شہری بجلی اور پانی کی ادم فراہمی پر مشتہی سڑکوں پر نکل آئے ڈپٹی مہر کراچی کے گھر کے سامنے شدید احتجاج نارے بازی علاقے میں کشیدگی کیا آپ حالات حاضرہ سے آگائی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ خبر کے پیچھے چپے اصل حقائق جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کیجئے جلویل پاکستان کو اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں آپ کو بتاتے چلیں کہ پانی اور بجلی کے ادم فراہمی کے خلاف ڈپٹی مہر کراچی کے گھر کے سامنے شدید احتجاج مشتہیل مزاہدین نے نیشنل ہائیوے کے دونوں ٹریک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا سلمان مراد ٹاور اور شوپنگ مول کے سامنے شہریوں نے میند روڈ پر درنا دے دیا شہریوے نے سندھ حکومت کے خلاف شدید نارے بازی بھی کی احتجاج کی وجہ سے ملیر سے قائد آباد آنے اور جانے والا ٹریفک مہتل ہو گیا نیشنل ہائیوے پر کئی کلومیٹر تک گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئی ملیر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی طویل دورانیے کی لوٹ چلنگ سے شہری پریشان ہے جبکہ بجلی کی بندش کی وجہ سے کئی علاقوں میں پانی کی فراہمی بھی مہتل ہے احتجاج ختم ہونے کے بعد روڈ ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے ملیر کے لیے کھول دیا گیا ہے